اسلام علیکم میں ہوں تاہرہ فرکان فرم ٹریڈیشنر کیک امید ہے آپ سب خیر خیرے سے ہوں گے میں بھی الحمدللہ بلکل ٹھیک تھاک ہوں تو جی جناب جو یہ کیک آپ دیکھ رہے ہیں اسکرین پر جس کا فاؤنڈن ورک یہاں بن رہا ہے یہ جی بیسیکلی حج مبارک کا کیک اور اس جیسے کیک میں ایک بار بنا چکی ہوں بلکل سیم اگزیکلی یہی کیک ہے لیکن ہوا کیا تھا کہ جب میں نے وہ کیک بنایا خیر اس کیک کے ساتھ تو بہت بری جو میرے ساتھ انسیڈنٹ ہوا آپ لوگ اس ویڈیو کو جا کے ضرور دیکھئے گا کہ کلائنٹ سمٹائم اپنی غلطی نہیں مانتے تو ہمیں کتنا کتنی پریشانی فیس کرنی پڑتی ہے تو خیر اس وقت میں بری ڈیس آٹ ہوئی تھی اور میں نے اس پوری ویڈیو میں اسی انسیڈنٹ کو ایکسپلین کیا تھا کہ شاید نیکس ٹائم کوئی کلائنٹ اگر ایسی کوئی چیز ہو تو اس کو سمجھے میں نے غلطی یہ کی تھی کہ میں نے کیک کے حوالے سے ڈیٹیل نہیں بتائی تھی مجھے بیسکلی پھر بعد میں فیل ہوا کیونکہ جب ایک کمنٹ آیا وہاں پر کہ پلیز آپ کیک کی ڈیٹیل بھی بتایا کریں اور فاؤنڈنٹ کے ٹاپرز جو ہیں وہ بھی بنانا سکھائے کریں جو آپ نے اس کیک میں بنایا ہے تو وہ کہنے رہی کہ میں ایک نیو بیکر ہوں اور مجھے یہاں اندازہ نہیں ہوتا لوگ کہتے ہیں تین تین چارچر پاؤنڈ سے کم میں اس ٹائپ کے کیکس نہیں بنتے تو بہرحال میں نے انہیں منشن تو کر دیا تھا وہی کمنٹ میں کہ نہیں یہ بینٹو کیک ہے جو ہاف پاؤنڈ سے تھوڑا سا زیادہ ہوتا ہے لیکن پھر میں نے یہ سوچا کہ یار مطلب میں نے اگر یہ چینل بنایا ہے تو یقینا یہ مجھ سے جو بگنرز ہیں ان کے لیے ہیں جو ایکسپرٹس ہیں یا جو میرے طریقے کا کام کرتے ہیں ان کے لیے یقینا یہ ویڈیو مائنے نہیں رکھتی ہوگی یا یہ کام ان کے لیے بہت زیادہ بیسک ہے انہیں کوئی اس کام سے دلچسپی نہیں ہے لیکن ہاں جو بالکل نیو ہیں جو کام سیکھ رہے ہیں اور جنہیں ابھی پرائس سیٹ کرنا جنہیں اسیس کا آئیڈیا نہیں ہے کہ بھئی کتنے پاؤنڈ میں کونسا کیک بننا چاہیے اور جنہیں ابھی بیسیکلی فاؤنڈن کا کام بھی نہیں آتا یعنی میں اگر اپنے آپ کو چھے آٹھ سال پہلے لے کے بیک پہ چلی جاؤں تو اس وقت مجھے اندازہ یہ ہوگا کہ میں اگر یہ ویڈیو کسی کی دیکھوں تو میرے لئے بہت شوکن ہوگی کہ یار اچھا یہ کام ایسے ہوتا ہے تو مجھے اس وقت فیل ہوا کہ یار نہیں مجھ سے غلطی ہوئی مجھے یہ چیز پروپر مینشن کرنی چاہیے تھی کہ یہ کیا چیز ہے اچھا ہوتا کیا ہے سم ٹائم کہ میں فاؤنڈن کے ٹاپرز اس لئے نہیں بنا پاتی کیونکہ میرے پاس بچوں کو دیکھنے کے لئے کوئی اویلیبل نہیں ہوتا اور جو پوری کوشش تو یہی رہتی ہے کہ سارے فاؤنڈن ٹاپرز بنا کے دکھا سکوں ریپیٹیڈ ٹاپرز کوشش ہوتی ہے کہ نہ بناوں کہ ایٹلیس نئے ٹاپرز جو بن رہے ہیں وہ آپ لوگ پروپرلی دیکھ سکیں لیکن سمہا ایسا ہوتا ہے کہ میں ٹاپرز نہیں بنا کے دکھا سکتی کیونکہ سارے بچوں کو دیکھنے والا کوئی نہیں ہوگا تو پھر میں سٹینڈ لگا کر بھی ٹاپرز نہیں بنا سکوں گی تو بیسیکلی جی یہاں پر یہ بنا رہی تھی میں سارے کے سارے حج مبارک تھی ٹیم کیک کے ٹاپرز اور جو کیک ہے وہ ہے ہمارا بینڈو میں اور یہ سیم اگزیکلی وہی کیک ہے اچھا یہاں سکرین پر آپ ایک پیکچر دیکھ رہے ہوں گے یہ والا ڈیزائن تھا جو کلائنٹ نے مجھ سے کہا تھا کہ آپ سیم ایزیز بنا دیجئے گا بس کوٹیشن انہوں نے جو مجھے بھیجی تھی وہ میں نے چینج کرنی تھی تو بھئی یہ سیم ڈیزائن ہم نے تھا اسی ڈیزائن کو ہم نے کاپی کر کے بنایا تھا بینڈو میں ہی انہیں چاہیے تھا تو میں نے اس کو بینڈو میں ہی بنایا اچھا یہ مسجد کٹر جو ہے میرے پاس بسیکلی سٹیل والا ہے آپ اگر چاہیں تو پلاسٹیک والا رہے سکتے ہیں لیکن وہ ایک دو بیکر سپلائیز کے پاس ہے وینڈرز کے پاس ہے اور کسی کے پاس نہیں ہے تو مجھے تو یہ سٹیل کٹر بھی یوز کرنا بہت اچھا لگا باقی وہ جو آپ لوگوں نے جانماز دیکھی پہلے میں جانماز نارملی کٹنگ کر کے فری ہینڈ بناتی تھی لیکن پھر یہ امبوزر مجھے نظر آیا تو اس کا ریزلٹ بہت اچھا ہے اس کو آپ ہلکا سا دس کر دی جائے گا تو یہ بہت اچھا ریزلٹ شو کرے گا یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ میں کیک کو فروسٹنگ کر رہی ہوں اس میں بھی دو تین گڑ بڑے ہوئی لیکن پھر ہمیں ٹائم کے ساتھ پتا چلا کیونکہ مجھے جو کلائنٹ نے کوٹیشن سینڈ کی تھی وہ کافی بڑی تھی ان کی تو میں نے اپنی عادت سے جو سامنے بینٹو کی پلیٹ نظر آئی میں نے کہا چلو گولڈن ہے ہمارا وائڈ بلیک اور گولڈن کے کمبینیشن میں ہے تو میں گولڈن بیس لے رہتی ہوں لیکن میں نے اس کو گولڈن بیس پر رکھنے کے بعد خود آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اس کو بہت بیک سائیڈ پر بھی سیٹ کیا تھا مگر پھر بھی مجھے فیل ہوا کہ نہیں یار یہ یہاں سیٹ نہیں ہوا میری کوٹیشن آئی گی ہی نہیں آگے کیونکہ موسکلی لوگوں کو یہ ریالائز نہیں ہوتا ہے کہ یار اتنا سا بینٹو کی ایک ہے تو اس کی پلیٹ پہ لوگ اتنی زیادہ کوٹیشن لکھوانے کا کہتے ہیں تو پھر میں نے فائنلی اس کو سکوائر بینٹو پلیٹ پہ ٹرانسفر کرنا ہی پڑا اور اس پہ بھی میں نے اس کو تھوڑا پیشے کر کے رکھا تاکہ کوٹیشن آگے آ جائے زیادہ بھی پیشے نہیں کر سکتے تھے کہ ایسا نہ ہو یہ بورٹ کے ساتھ باکس کے ساتھ چپک جائے لیکن پھر بھی جتنی کوشش ہو سکی میں نے کہا کہ چلو آگے ان کی جو ریٹن کوٹیشن ہے وہ میں نے سنگل لیٹرز میں بھی نہیں لگایا اس کو میں نے سیمپل ایک بینر بنایا اور اس پرڑیڈبل مارکر سے وہ کوٹیشن لکھ کے پھر میں نے کیک پہ سامنے اپلائے کر دیا اچھا کیک جو تھا جی وہ بینٹو میں تھا اس کو میں نے وہی تین انڈوں سے دو بینٹو بنا لیا تھے ایک گھر میں یوز ہو گیا تھا بچوں نے استعمال کر لیا دوسرا میں نے یہ یہاں استعمال کر لیا دو بینٹو کیوں بناتے ہوں اس کی ویڈیو آپ لوگوں کو میرے چینل پر مل جائے گی باقی یہ تھی جی وہ جانماز اور یہ ہے جی چلت تسبیح جو ہم نے ویڈیو میں آپ لوگوں کو بنا کے دکھائی تھی باقی پوری کوشش کروں گی نیکس ٹائم کہ میں ٹاپرز اور ساری چیزیں پروپر ڈیٹیل کے ساتھ بتا سکوں تاکہ جو بگنرز ہیں ان کے لیے اس ٹائم کی ویڈیوز بہت کارامت ثابت ہوں گی امید ہے آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پر سندھائی ہوگی مجھے دیجئے اجازت ملتے ہیں آپ سے اپنی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ